موسیقی اردو کے حوالے سے بہت سی انہوں نے باتیں کی تو مجھے اردو کے حوالے سے یہ مصرے یاد آئے کہ نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں زمین کی گود میں ہم عرش کے پہلو سے آئے ہیں نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں زمین کی گود میں ہم عرش کے پہلو سے آئے ہیں ہمیں روزی تو ہندی اور انگرزین دی بے شک مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں ہندی زبان انگریزی زبان یا اور کوئی زبان آپ کو بنگلہ کار یا اور کوئی تجارت کے جو ازبابیں وہ مہیا تو کرا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو زندگی میں جینے کا شعور سلیقہ اور تحذیب لانا ہے یا اپنے بچوں کے اندر وہ تحذیب لانا تو یقیناً اردو کی طرف انہیں بھی لانا ہوگا اور ایسی محفلوں کا حصہ بنانا ہوگا بات چل پڑی یہ اردو کی کبھی عظم شاکیر نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک شیئر کہا تھا زبانیں کاٹ کے رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا زبانیں کاٹ کے رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا ہمارے اہد کے بچوں کو انگلیس سے محبت ہے ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا ہمارے اہد کے بچوں کو انگلیس سے محبت ہے ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا لیکن میں آج بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ ہمارے بیچ پرمود راجپوز جی موجود ہیں عبرار کاشیف صاحب موجود ہیں اقبال اشر صاحب عادل رشید صاحب زبیر انساری صاحب اور تمام دیگر حضرات آئیر سعود نعیم راشید صاحب تمام موجود ہیں ان سب کی موجودگی میں اور آپ کو گواہ بناتے ہوئے یہ بات دعوے اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک کہ اس سرزمی پر چاندیوبندی جیسے اردو کا دیوانہ اور پیورن راجپوز جیسے اردو کے چانے والے موجود ہیں لاکھ ساجی سے ہو جائیں اردو کو کوئی ختم نہیں کر سکتا نہ اردو کو کبھی کوئی مٹا سکتا ہے اور ہم یہ ہم فقر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ مسلمہ سکھ نہ ہندو بولتا ہے سرو پر چڑھ کر جادو بولتا ہے مسلمہ سکھ نہ ہندو بولتا ہے سرو پر چڑھ کر جادو بولتا ہے ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے یہی اردو کا کارنامہ ہے یہ اردو کا قریشمہ ہے یہی اردو کی چاشنی ہے جو اردو آج بھی لوگوں کے دل و دماغ پر دستک دے رہی ہے آئیے ازراد ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کرانی ہے وہ شاعر جس کے جسن نے آج کا یہ مشاعرہ منقد کیا جا رہا ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر کر کے بہت دور سے ہمارے بھی کیا چاند دیوبندی صاحب کی محبت اور چاند دیوبندی صاحب کے بلاوے پر تشریف لائیں تمام مصروع کے باوجود میں اس وقت بڑے عدب اور احترام سے صاحب جشت پرمود راجپور جس سے ملتمیزوں کے وہاں ہیں اور اپنے کلام سے نوازیں بھرپور تعلیہ میں ان کا استقبال کریں میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور انہیں آواز دیتا ہوں کہ نیندوں کا بوجھ پلکوں پہ ڈھونا پڑا مجھے آنکھوں کے التماس پہ سونا پڑا مجھے نیندوں کا بوجھ پلکوں پہ ڈھونا پڑا مجھے آنکھوں کے التماس پہ سونا پڑا مجھے کم ظرف نا خداوں کے احساسے بچ گیا حالانکہ کشتیوں کو ڈبونا پڑا مجھے زوردہ تعلیو ست اقبال کریں سب سے پہلے ماہ شاردے کو پرنام کرتا ہوں میری آواز آپ دیکھ رہے ہیں دو دن سے گلہ بیٹھا ہوا ہے ماہ شاردے سے یہی ونتی کرتا ہوں کہ میری لاز رکھ لیں یہاں پہ چاند بھائی کے سامنے انہوں نے بہت محنت کی ان سب کے لیے اس کے بعد اپنی بات شیروشاری پہ پہلے آؤں اس سے پہلے کچھ باتیں کہنی ہیں آپ سے کہ دیوبند میں میں پہلی بار آیا ہوں دیوبند کی اس سرزمی کو اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر ایک شخص کو سب سے پہلے میں آدھا سلام علیکم اور نمشتے کہتا ہوں میری آواز آرہی ہے آپ کو میری آواز مجھے نیپ سنائی دے رہی ہے چاند بھائی سے دو ہجار بیس جنوری تین جنوری دو ہجار بیس میں میری کتاب آج ہی لیں ذرا کا عزرہ ہوا تھا جس میں میری پچاس گزلیں اور پچاس نظمیں ہیں دلی میں ہوا تھا پہلی بار چاند بھائی سے وہاں پر ملاقات ہوئی تھی بڑی مختصر سی ملاقات تھی اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا اور پھر ان سے باتیں ہوتی تھی بیچ بیچ میں اور وہ مختصر سی ملاقات کیسے دوستی میں اور پھر بھائی چارے میں بدل گئی یہ ہم دونوں کو ہی پتا نہیں چلا انہوں نے اسی بیچ میں مجھے ایک چیز کہا تھا کہ پرموت بھائی آپ جب اگلی بار آئیں تو ہمارے دیوبند میں آئیں اور یہاں پہ مشاعرہ میں اپنا کلام پڑھیں اس کے بعد میں پہلی بار قریب قریب چار سال ہونے جا رہے ہیں میں پہلی بار وہاں سے آیا ہوں اس کی وجہ سے ایسے تو میں ہر سال آتا ہوں لیکن میرے والد کی طبیعت وہ آلزائیمر سے پسلے تین چار سال سے سفر کر رہے تھے میرے ساتھ تھے وہاں پہ تو اس کی وجہ سے میں آنے ہی پایا اس بار بھی جب میں آنے کی بات ہو رہی تھی وہ بھی اس لیے ہوا کہ اس جنوری میں میرے والد کا انتقال ہوا تو مجھے ان کا پند دان کرنے کے لیے اپنے گاؤں گیا جانا تھا پٹنا سے میں بیہار کرنے والا ہوں تو مجھے وہاں جانا تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا یہاں پہ کہ میں انڈیا آ رہا ہوں ایک دن چاند بھائی نے ایسی کال کیا جسے ہمیشہ کرتے ہیں کہ پرموت بھائی آپ کب آ رہے ہو انڈیا ہمیں جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا ان کے سامنے تو میں نے کہا بس آ رہا ہوں اسی چیز کے لیے ارے آپ تو دیو بند آئیے تو آپ نے کہا تھا مجھے کہ میں دیو بند آؤں گا نیکس ٹائم جب بھی یہاں آؤں گا تو ان کی محبتوں کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں بہت کو سوچ کے آیا تھا کہ آپ کو سناؤں گا گلے کی حالت کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس منچ پہ اتنے بڑے بڑے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں اکبال اشر صاحب ہیں یہاں پہ عبراد بھائی ہیں عادل رشید صاحب ہیں ان لوگوں کو تو سنکے میں نے بہت کوئی شاعری سیکھی ہے میں پروفیشن سے انجینئر ہوں شاعری شاک سے کرتا ہوں آج آپ دیکھیں گے کیا کچھ کرتا ہوں آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کروں گا میں اس منچ پہ میں نے بہتوں کو سنا بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ان میں سے کچھ لوگ عمر میں مجھ سے کم ہو لیکن مجھے کہنے میں کوئی ہیچ کے چاہت نہیں ہے کہ شاعری میں یہ سب مجھ سے بہت بڑے ہیں یہ آپ کا بڑا پن ہے یہ شاعری میں یہ لوگوں سے نہیں یہ شاعری میں سچ مجھ یہ لوگوں سے بہت بڑے ہیں اور چونکہ اس محفیل کا میں سب سے شاعری میں سب سے چھوٹا ہوں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ چھوٹے کو سب سے زیادہ پیار ملتا ہے تو مجھے آپ کا پیار سب سے زیادہ ملے گا اور ہمارے دیش کی پرمپڑا ہے کہ پہلی بار آپ کے محفیل میں آیا ہوں بھلے میرے گلے کے حالت ٹھیک نہیں ہے پھر بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کا پیار مجھے سب سے زیادہ ملے گا چلیے اب کچھ جس کام کے لیے آیا ہوں وہ بھی شروع کرتا ہوں میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا کہ کچھ ترنم سے بھی سناوں گا میں ترنم میں گاتا بھی ہوں لیکن آج تو پوسیول ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے صدرِ محترم کی جاتا ہے پوری غزل سناتا ہوں ایک تعلق تھا فقط اس کے سوا کچھ بھی نہیں ایک تعلق تھا فقط اس کے سوا کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جب وہ گیا میں نے کہا کچھ بھی نہیں واہ کیا کہنے ایک تعلق تھا فقط اس کے سوا کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جب وہ گیا میں نے کہا کچھ بھی نہیں کام تو کچھ اور بھی کر لیتے ہم یاروں مگر کام تو کچھ اور بھی کر لیتے ہم یاروں مگر ہم نے تو اس عشق سے بڑھ کر کیا کچھ بھی نہیں کام تو کچھ اور بھی کر لیتے ہم یاروں مگر ہم نے تو اس عشق سے بڑھ کر کیا کچھ بھی نہیں پھرستے لوٹا دو مجھے گمنامی کی تنہائیاں پھرستے لوٹا دو مجھے گمنامی کی تنہائیاں شہرتوں کی بھیڑ میں مجھ کو ملا کچھ بھی نہیں پھرستے لوٹا دو مجھے گمنامی کی تنہائیاں شہرتوں کی بھیڑ میں مجھ کو ملا کچھ بھی نہیں وقت رکھ ست اس کی آنکھیں کچھ تو کہتی تھی مجھے شوڑ دل میں اتنا تھا میں نے سنا کچھ بھی نہیں شوڑ دل میں اتنا تھا میں نے سنا کچھ بھی نہیں اور یہ اس شیر پہ آپ کی خاص توجہ چاہوں گا کہ بابو جی نے برسوں پہلے گھر کا بٹوارہ کیا بابو جی نے برسوں پہلے گھر کا بٹوارہ کیا ماں کے اور ان کے سوا میں نے لیا کچھ بھی نہیں بابو جی نے برسوں پہلے گھر کا بٹوارہ کیا ماں کے اور ان کے سوا میں نے لیا کچھ بھی نہیں وہ بھی شاید چاہتا تھا دور جانا مجھ سے اب وہ بھی شاید چاہتا تھا دور جانا مجھ سے اب کیا کہنے میں اٹھا جب اس کے در سے اس نے کہا کچھ بھی نہیں وہ بھی شاید چاہتا تھا دور جانا مجھ سے بات مدت کے ملے ہیں پر گلا کچھ بھی نہیں آج بھی وہ میرے ہر دستے دعا میں رہتا ہے آج بھی وہ میرے ہر دستے دعا میں رہتا ہے یہ حقیقت بھی ہے پر اب واستہ کچھ بھی نہیں آج بھی وہ میرے ہر دستے دعا میں رہتا ہے یہ حقیقت بھی ہے پر اب واستہ کچھ بھی نہیں اور ایک اور سچا شیر کی سیکڑو ٹکرے تو چاہے کر دے اس کے جانے من سیکڑو ٹکرے تو چاہے کر دے اس کے جانے من آئی نہ تو بولتا سچ کے سوا کچھ بھی نہیں یہ صحیح ہے دل میرا توڑا اسی نے دوستوں یہ صحیح ہے دل میرا توڑا اسی نے دوستوں بے وفا وہ ہے مگر اس کی خطہ کچھ بھی نہیں بے وفا وہ ہے مگر اس کی خطہ کچھ بھی نہیں کیا آکے بہت اچھا سن رہے ہیں آپ ایک اور گزل سناتا ہوں آپ کو جی ارشاد یہ موبائل میں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے یہ حادثہ فقط بہانہ تھا یہ حادثہ فقط بہانہ تھا تُنہیں یوں بھی تو چھوڑ جانا تھا یہ حادثہ فقط بہانہ تھا تُنہیں یوں بھی تو چھوڑ جانا تھا تم نے سب کچھ ہی لے لیا ہے نیا تم نے سب کچھ ہی لے لیا ہے نیا اپنا رشتہ بھی تو پرانہ تھا میں بھلا چیک کر بھی کیا کرتا میں بھلا چیک کر بھی کیا کرتا تُنہیں تو فیصلہ سنانا تھا میں بھلا چیخ کر بھی کیا کرتا تُو نے تو فیصلہ سناتا تھا اور یہ شیر سنیے کی سچ پھر ایک بار چڑھ گیا سولی سچ پھر ایک بار چڑھ گیا سولی جھوٹ کے ساتھ پھر زمانہ تھا سچ پھر ایک بار چڑھ گیا سولی جھوٹ کے ساتھ پھر زمانہ تھا تیری میری برابری تھی کہاں تیری میری برابری تھی کہاں تُو نے یوں بھی تو جیت جانا تھا تیری میری برابری تھی کہاں تُو نے یوں بھی تو جیت جانا تھا اس کی چھت پہ ہی سب ہوئی بارش شیر سنیے گا اس کی چھت پہ ہی سب ہوئی بارش جس کا مٹی کا آستانہ تھا اس کی چھت پہ ہی سب ہوئی بارش جس کا مٹی کا آستانہ تھا چاندنی سے رہا وہی محروم چاندنی سے رہا وہی محروم جو یہاں چاند کا دیوانہ تھا چاندنی سے رہا وہی محروم جو یہاں چاند کا دیوانہ تھا اب تو بیٹھا ہے یار کیوں رونے اب تو بیٹھا ہے یار کیوں رونے اب تو بیٹھا ہے یار کیوں رونے دل جرہ سوچ کے لگانا تھا اب تو بیٹھا ہے یار کیوں رونے دل جرہ سوچ کے لگانا تھا پورانے رشتوں کو توڑ کر وہ پورانے رشتوں کو توڑ کر وہ نیا جہاں اب بسا رہا ہے پورانے رشتوں کو توڑ کر وہ نیا جہاں اب بسا رہا ہے گلا کیا اس سے ایدل ہے کرنا کوئی تو رشتہ نبھا رہا ہے پورانے رشتوں کو توڑ کر وہ نیا جہاں اب بسا رہا ہے گلا کیا اس سے ایدل ہے کرنا کوئی تو رشتہ نبھا رہا ہے میری انگلی پکڑ پکڑ کے کبھی تھا اس نے جو چلنا سیکھا میری انگلی پکڑ پکڑ کے کبھی تھا اس نے جو چلنا سیکھا نکل گیا ہے وہ آج آگے یہ اس کا لہجہ بتا رہا ہے میری انگلی پکڑ پکڑ کے کبھی تھا اس نے جو چلنا سیکھا نکل گیا ہے وہ آج آگے یہ اس کا لہجہ بتا رہا ہے ہے برستوں کا اپنا دوستانہ ہے برستوں کا اپنا دوستانہ کوئی تو رکھ راہ لوٹنے کی ہے برستوں کا اپنا دوستانہ کوئی تو رکھ راہ لوٹنے کی بچھڑ کے مجھ سے اے جانے والے تو نقش پاکیوں مٹا رہا ہے ہے برستوں کا اپنا دوستانہ کوئی تو رکھ راہ لوٹنے کی بچھڑ کے مجھ سے اے جانے والے تو نقشے پاک یوں مٹا رہا ہے شکریہ شکریہ ہے برسوں کا اپنا دوست آنا کوئی تو رکھ راہ لوٹنے کی بچھڑ کے مجھ سے اے جانے والے تو نقشے پاک یوں مٹا رہا ہے تیرے ہونے کا یہ گماہی بہت ہے جینے کو میرے ہمدم تیرے ہونے کا یہ گماہی بہت ہے جینے کو میرے ہمدم کہاں اسے بھی ہے چھوکے دیکھا زمانے میں جو خدا رہا ہے تیرے ہونے کا یہ گماہی بہت ہے جینے کو میرے ہمدم کہاں اسے بھی ہے چھوکے دیکھا زمانے میں جو خدا رہا ہے میں نے پوچھا خوش تو ہو تم ترکے علفت کر کے جانا میں نے پوچھا خوش تو ہو تم ترکے علفت کر کے جانا جب آب میں وہ آنکھیں میچے اب اپنے آنسو بہا رہا ہے میں نے پوچھا خوش تو ہو تم ترکے علفت کر کے جانا جب آب میں وہ آنکھیں میچے بس اپنے آنسو بہا رہا ہے بسانا ہوگا نیا فر ایک گھر کہیں اور جا کے تمہیں پرندوں شیر سنیے گا بسانا ہوگا نیا فر ایک گھر کہیں اور جا کے تمہیں پرندوں کاٹ کر کوئی بودھا برگت نیا شزر اب لگا رہا ہے بسانا ہوگا نیا فر ایک گھر کہیں اور جا کے تمہیں پرندوں کاٹ کر کوئی بودھا برگت نیا شزر اب لگا رہا ہے میں گنیت کا بھی دیار تھی تھا اس کے بعد انجینئر بنا تو کہیں کہیں گنیت بھی استعمال کرتا رہتا ہوں اپنی شاعری میں سنیے ایک اگلے شیر میں ہے سمی کرن یہ وفا کا میرا سلج گیا اب اُلج اُلج کر سمی کرن یہ وفا کا میرا سلج گیا اب اُلج اُلج کر اسے ایسے بھی کہہ سکتا ہوں گنیت یہ میری وفا کا ان سے سلج گیا اب اُلج اُلج کر بڑھا رہا ہوں میں سال اپنے وہ عمر میری گھٹا رہا ہے گنیت یہ میری گنیت یہ میری وفا کا ان سے سلج گیا ہے اُلج اُلج کر بڑھا رہا ہوں میں سال اپنے وہ عمر میری گھٹا رہا ہے ایک اور سچا شیر بلندیوں کو اے چھونے والوں جڑوں کو اپنی نہ بھول جانا بلندیوں کو اے چھونے والوں جڑوں کو اپنی نہ بھول جانا جو آج ہے وہ کل نہ ہوگا سمیں ایک سا کہاں رہا ہے بلندیوں کو اے چھونے والوں جڑوں کو اپنی نہ بھول جانا جو آج ہے وہ کل نہ ہوگا سمیں ایک سا کہاں رہا ہے آتو گئے ہو شہر میں تم بھی یہ شہر خود کے لیے بھی ہے کہ آتو گئے ہو شہر میں تم بھی لے کے امیدوں کا ایک پٹارا آتو گئے ہو شہر میں تم بھی لے کے امیدوں کا ایک پٹارا وہ گاؤں میں آم کا بگیچہ تجھے آج بھی بلا رہا ہے ملا ہے مجھ کو سلا کچھ ایسا شہر سنیے گا ملا ہے مجھ کو بہت سچا شہر ہے ملا ہے مجھ کو سلا کچھ ایسا دوستوں سے دوستی کا ملا ہے مجھ کو سلا کچھ ایسا دوستوں سے دوستی کا مجھے دشمنوں کی دشمنی سے پیار ہوتا جا رہا ہے مجھے دشمنوں کی دشمنوں کو پیار ہوتا جا رہا ہے سیاستی انگیٹھیوں پہ جو سیکھتے ہو تم پراتھیں سیر سنیں گا سیاستی انگیٹھیوں پہ جو سیکھتے ہو تم پراتھیں وہ آسمان پر کوئی بیٹھا حساب سب کا ملا رہا ہے سیاستی انگیٹھیوں پہ جو سیکھتے ہو تم پراتھیں وہ آسمان پر کوئی بیٹھا حساب سب کا ملا رہا ہے اور انا کا دریہ تمہارا جانم تمہاری آنکھوں سے ہی بہے گا انا کا دریہ تمہارا جانم تمہاری آنکھوں سے ہی بہے گا حفاظتوں میں ریوائتوں کی وہ اپنے سر کو جھکا رہا ہے انا کا دریہ تمہارا جانم تمہاری آنکھوں سے ہی بہے گا حفاظتوں میں ریوائتوں کی وہ اپنے سر کو جھکا رہا ہے پرانے رشتوں کو توڑ کرو شکریہ بہت بہت شکریہ بہت 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 بہ